ملنجب کا کتنا مقدس مہینہ ہے اس مہینے کی وہ عظمت ہے کہ اس مہینے میں جو بھی دعا قبول کی جائے گی مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس دعا کو قبول فرمائے گا زمان جاہلیت میں جبکہ اسلام نہیں پھائنا تھا اسلام کا سورج نکلا نہیں تھا تلو نہیں ہوا تھا زمان جاہلیت میں جب کوئی ظالم ظلم کرتا تھا تو وہ مظلوم لوگ جس پہ ظلم ہوتے تھے اس ظالم کے خلاف کسی مقدس مہینے میں بد دعا کیا جاتا تھا بد دعا کرتی تھی وہ کہوں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا تھا اور ظالم بادشاہ حلاق اور پرباد ہو جاتا تھا آپ اچھی طرح جانتے ہو فیرون زمانہ آ چکا ہے نمرود کا وقت آ چکا ہے یزید کا وقت آ چکا ہے اس مہینے میں ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر ہر زمانے کے فیرون سے ہم سبوں کو نجات اکا فرمائے اس زمانے کے نمرود سے ہم سبوں کو نجات اکا فرمائے اس لئے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے اس مہینے میں دعایں قبول ہوتی ہیں اس لئے بد دعا نہیں کرنی چاہیے باپ ہو تو بیٹے کے لئے بد دعا مت کرو ماں ہو تو بیٹے کے لئے اولاد کے لئے بد دعا مت کرو ایک مسلمان دوسرے کے لئے بد دعا نہ کرے اس لئے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں دعایں قبول ہوتی ہیں اللہ کے نبی شاہد رماتے ہیں سبحان اللہ کہتے جائے گا اللہ نے دی زمان حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے دی دیا محبت رسول اللہ کے واسطے یہ زمان اللہ نے اس لئے تا کی ہے کہ خاموش نہ رہیں یہ زمان اللہ نے اس لئے تا نہیں کی ہے کہ ہم اس زمان سے گالی گلوچ اور بہودہ باتیں پکیں اللہ نے یہ زمان اس لئے تا کی ہے کہ زمان سے ہم اللہ اللہ کریں سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں نبی پر درود پڑھیں اس لئے زمان عطا کی ہے آپ سبحان اللہ کہیں گے ہم سمجھیں گے کہ آپ سننے کے مزاز میں ہیں آپ خاموش رہیں گے ہم سمجھیں گے کہ آپ کی نظر اور آپ کا دھماق کرما کے ہانڈی پہ ہے اس لئے ہماری نظر تو ہم تو چار سال سے دیکھ رہے ہیں محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ اور اب آسے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ کا اللہ کا نام لینے سے شیطان بھال جاتا ہے اس لئے اللہ اللہ کرتے رہے اللہ اللہ کرنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے اللہ کے نبی شاتھ ماتے ہیں کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ اور شابان میرا مہینہ سبحان اللہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ شابان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ سبحان اللہ رمضان میری امت کا مہینہ اب آئیے رجب کے تعلق سے حدیث سنیے حدیث کا اصلی معنی اور مننگ سنیے اسی پر اتفاہ کرتا ہوں آپ کو اللہ کے نبی اشارت فرماتے ہیں کہ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے اس میں نیکیوں کا ثواب تو گنہ بڑھا دیا جاتا ہے جو شخص رجب کا ایک دن روزہ رکھے گا تو اس نے سال بھر روزہ رکھا سبحان اللہ جس نے رجب کا صریف ایک روزہ رکھا تو اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا سباب بھی لے گا سبحان اللہ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ رجب میں روزہ رکھو رمضان میں روزہ نہ رکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ سباب کے اعتبار سے کسی اعتبار سے سباب کے اعتبار سے کہ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اللہ کے نبی فرماتے کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے اور سنیے حدیث پاک اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب و رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا کارِ سباب ہے اوپرا سباب ہے جب ایک جب اس رجب کے ایک عظیم و شان مہینہ ہے رجب ایک عظیم و شان مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دو گنہ کرتا ہے جو آدمی رجب کے ایک دن روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال گھر کے روزے رکھے ہیں اور جو کوئی رجب کے سات دن روزہ رکھے تو اس پر دوزق کے سات دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سات دن روزہ رکھا رجب کا تو اس پر دوزق کے سات دروازے بند کر دیے جائیں گے اب کتنا خوش نصیب ہے وہ روزہ دار یا وہ روزہ رکھنے والا جو رجب کا سات دن روزہ رکھے گا سات جہنم کے دروازے اس کیلئے بند ہو جائیں گے جنت ہے کینے بھولیے یقین ایمان ہے نا جنت دوزق حق ہے اور ایک مسلمان کو اس پر یقین رکھنا ہے جہنم کی آنگ بھڑک رہی ہے حدیث پاک باتا ہے کہ صرف جہنم کی جہنم کو سوئی کے نوک کے برابر اگر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی سے اس کی تپیش سے ساری کائنات اس زمین کو پر جتنے لوگ عباد ہیں سب جل کے راکھ ہو جائے کیا ہو جائے بھول سب جل کے راکھ ہو جائے اگر جہنم کا ایک شخص دنیا میں آ جائے تو اس کو دیکھنے کے بعد سب کے سب لوگ دم دوڑ دے اور مر جائے یہ ہے جہنم اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو محفوظ رکھے بلی آمین جو کوئی اس کے آج دن کے روزے رکھے وہاں تھا سات دن کا روزہ کتنے دن کا روزہ تو اس کے لیے جس نے سات دن کا روزہ رکھا رجب کا سات دروازے بند ہو جائیں گے اب سنیے جو کوئی اس کے یعنی اس رجب کے آج دن روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اور جو آدمی رجب کے دس دن روزے رکھے تو اللہ کریم سے جس چیز کا سوال کرے گا اللہ اسے عطا کرے گا سبحان اللہ اللہ اسے عطا کرے گا اللہ فرما رہا ہے مانگ مجھ سے مجھ سے مانگ جو کچھ مانگے گا میں تشہے عطا کروں گا سبحان اللہ جو کچھ مانگے گا میں تیرے گزشتہ پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور اب نئے سیرے سے عمل شروع کر اور جو زیادہ روزہ رکھے گا اسے اللہ کریم زیادہ عطا فرمائے گا عزیزان مرطنم جو زیادہ نیک عمل کرے گا اللہ اس کو زیادہ نیکیاں سواب عطا فرمائے گا اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا درود پاک پر ہی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا نبی محمد والا علیہ و اہل ویدہ والا علیہ و ذریادہ والا علیہ و اصحابہ والا علیہ و امتہ اجمعین دماغ صلی اللہ علیہ وسلم دبارک ترحیم دعلا سیدنا عبراہیم والا علیہ و راہیم سیدنا عبراہیم انکا حمید مجید عزیزان مہتنم اسی رجب و رجب کے ستائیسوی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا اپنا دیدار کرایا رجب و رجب کے ستائیسوی رات کو اگر نبی کی مراج نہیں ہوتی تو ہمیں نماز نہیں ملتی سبحان اللہ اسی مہینے کے ستائیسوی رات کو اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا اور تحفہ میں نماز عطا جی اور اشاء اللہ لزیز سرکار عزان کاشی رحمت اللہ علیہ کی دیار مقدس میں ستائیسوی رجب کی رات کو رات جاگ کر کے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور اس دن روزہ رکھا جاتا ہے پتا کیا چلا کہ ہم میراج بھی بناتے ہیں ولی کا عرص بھی بناتے ہیں اور نبی کی ملاد بھی بناتے ہیں سبحان اللہ اس لیے کہ نبی کا آنا میلاد ہے توجہوں کے ساتھ سنیں آپ نبی کا آنا میلاد ہے اور آسمان کی اوپر تشریف لے جانا میراج ہے نیچے آئے تو میلاد بن جائے نبی اوپر تشریف لے جائے تو میراج بن جائے اور سمع الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ سرکار آزان کاشی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے لوگ نبی کی میلاد بھی مناتے ہیں نبی کی میراج بھی مناتے ہیں آقا حسن و حسین کی شہادت کا دن بھی ہم مناتے ہیں رجب الگو رجب کی ستائیسوی رات کو اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا دیدار خدا بندی سے مشرف فرمایا اللہ کے نبی اشارت ماتے ہیں کہ ستائیسوی رات کو اللہ نے مجھے بلایا ستائیسوی کے دن روزہ رکھنا چاہیے سبحانہ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھیں آپ کہاں سے آئے کوئی روزہ رکھتا ہے اللہ توفیق دے مگر دیکھئے نبی فرماتے ہیں کہ ستائیسوی کے دن روزہ رکھو ستائیسوی کے دن روزہ دن میں رکھا جاتا ہے کہ رات میں رکھا جاتا ہے بولیے تو بولیے نہ بھائی سبحان اللہ بولیے دن میں رکھا جاتا ہے تو روزے کی حالت میں کھا سکتے ہیں بولیے تو کھا سکتے ہیں نہیں یاد رکھیے گا روزے کی حالت میں نہ جھوٹ بل سکتے ہیں نہ بہودہ بات کر سکتے ہیں نہیں اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں نہیں اسے مجامعات کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں سب کچھ بندوں پر حرام ہو جاتا ہے اللہ کے نبی شاتھ ہماتے ہیں کہ روزہ دار سچا روزہ دار اور اچھا روزہ دار یہ ہے کہ اس کی زبان سے کوئی بہودہ بات نہ نکلے گالی دے کسی کو کسی کی برائی نہ کرے چگل خوری نہ کرے اس لیے کہ حقیقی اصل میں روزہ وہ ہوتا ہے جو روزہ گالی سے پاک ہو بہودہ پاتوں سے پاک و ساتھ ہو رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے روزہ رکھنا تو صریف نبی پر درود و سلام بھیجنا روزہ رکھنا تو صریف اللہ کا ذکر کرنا اگر کوئی گالی بھی دے تو محبت سے بولو یہ مقدس مہینہ ہے اس کا ہترام کر یہ مقدس مہینہ اس کا ہترام کر چلہ کے بات نہیں کیجئے لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں یہ سب کیا بھولئے تو منع ہے اب آئیے ستائیس وی کے دین روزہ رکھنا ضروری یہ نبی کی سنت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رجب المرجب ستائیس وی رات کو اللہ نے مجھے آرش پہ بلایا دیدار کروایا لہٰذا اس لئے ستائیس وی کے دین کو روزہ رکھو اب اندازہ کیجئے آپ ہمارے مرشد آپ کے مرشد ستائیس وی کو روزہ رکھتے ہیں بلیے روزہ رکھتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے وہ پیر جو ستائیس وی کے دین بھی روزہ رکھتے ہیں اور اپنے موریدوں سے رکھواتے ہیں سبحان اللہ اچھا اس دن کیا نماز پڑھنا بتا دیں ذرا سا کہیے سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ اچھی بات ہو رہی ہے بھائی بولینا اچھا لگ رہا سبحان اللہ نہیں تو بولیے گا ہم uthar بھی بہت ایک سizing ہمارا پلنٹ فارم ہے سبحان اللہ کبھی خاجہ کا پلنٹ فارم ہے غوثے پاک کا پلنٹ فارم ہے خاجہ غریب نواز کا پلنٹ فارم ہے ازان گاشی رحمت اللہ علیہ کے پلنٹ فارم ہے یہ سب ایشٹیشن ہے یہ سب روحانی ایشٹیشن یہ سب کیا ہے خجاج میری روحانی کا روحانیت کا ایک جکشن ہے روحانیت کا سب کیا ہے جکشن اسٹیشن ہے بھائی اگر آپ کو حبڑا جانا ہوگا تو پہلے پاسکورا اسٹیشن جانا ہوگا بھولیے کہ دیریکٹ چلے جاؤگے حبڑا کدک کے چلے جاؤگے پہلے کہاں جاؤگے پاسکورا جاؤگے اور اس کے بعد راستہ میں کوئی مچیدہ پڑھے گا کوئی حلیدہ پڑھے گا تو پہلے کیا جانا پڑھے گا آپ کو پاسکورا جانا پڑھے گا یہ وسیلہ ہے حبڑا تک پہنچنے کیلئے وسیلہ پاسکورا وسیلہ ذریعہ ہے کہ حبڑا تک پہنچنا ہے تو وسیلہ اور وسیلہ کیا چیز کا سری بھی اسٹیشن میں پہنچ جائیں گے تو کیا حبڑا پہنچ جائیں گے ٹرین میں سبار ہونا پڑے گا ٹیکٹ تو گڑھا نہیں پڑے گا یہ تو آپ کی لئے ضروری ہے آج کل لوگ بگر ٹیکٹ کبھی سبار کر لیتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ٹیٹین ہم کو چیک نہیں کیا یاد رکھئے ایسا سفر کرنا کسی کا حق مارنا یہ نجائب ہے کیا حق مارنا کیا ہے یہ نجائب ہے سفر کیجئے گا ٹرین میں سوار ہوئے گا گبہ میں سوار ہوئے گا بوگی میں سوار ہوئے گا آپ کو کہاں پہنچائے گی گلیے وہ ٹرین کہاں پہنچائے گی آپ کو حبڑا پہنچائے گی تو یہ جتنے ڈبے دیکھ رہے ہیں آپ میں ایکزامپل دے رہا ہوں آپ کو حبڑا تک پہنچنے کے لیے ٹرین پر سوار ہونا ضروری مدینہ تک پہنچنے کے لیے خاجاج میری کے پاس آنا ضروری غوث آزم کی بارگام آنا ضروری ازان کاشیر احمد اللہ علی کی بارگام آنا ضروری مدینہ چاہیے تو غوث آزم کی بارگام آو مدینہ چاہیے تو خاجاج میری کی بارگام آو مدینا چاہیے تو مجاہی پر ملت کی بارگام آؤ مدینا اگر چاہیے تو اولیاء اکرام کی بارگام آجاؤ اس لیے کہ چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی سیڑھی چھوڑ کر حق کو پا سکتا نہیں کوئی مدینا چھوڑ کر بطا کوئی مدینا چھوڑ کر اللہ تک مون جائے گا تو ہم لوگ ڈائریکٹ والے نہیں ہیں بلکہ ہندین ٹائریکٹ والے ہم لوگ ہیں ہم لوگ وسیلہ والے لوگ ہیں کیا لوگ ہم لوگ ہیں وسیلہ والے لوگ اس Karma کے ساتھ سنگی ایمان تجازہ ہو جائے گا دنیا کو ہم تو معلوم کروا رہے ہیں چار سال سےめらہ اللہ ازان کاشر ہم کو دیوٹی لگا دیا ہے ازان کاشر عمد اللہ علیہ وسلم کو دیوٹی لگا دیا ہے کہ اس دنیا والوں کو سمجھاؤ اپنے اپنوں کو بھی سمجھاؤ جو دور سے مجھ کو تیک رہے ہیں اس کو بھی سمجھاؤ صوفیہ اکرام کی بارگاہ ملے کر کیا آؤ صوفیہ کی تعلیم کیا ہے اس کے انشادات کیا ہیں کم سے کم اس کو تو بتاؤ اسی لیے کہ صوفیہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے دلوں کو زندہ کرتے ہیں سبحانکہ آپ کے ایمان کو زندہ کرتے ہیں رجب کا تعلق سے چند باتیں سنیے اس کے بعد اصل مفتہوں کی طرح ہم آئیں گے آپ کو دھبرائیے مات حضور صرافہ نور شافعہ منشور صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد ہے کہ جو شخص ستائیسوی رجب کو روزے رکھے گا بولیے تو بولیے ستائیسوی رجب کو بولیے جو ساوات سے ستائیسوی رجب کو جو روزے رکھے گا اس کو ساٹھ مہینوں کے روزوں کا سواب ملے گا صبحان اللہ صرف ایک دل صرف ایک دل بندہ روزہ رکھ لے ستائیسوی کا روزہ رکھ لے تو اسے ساٹھ دیدوں کے روزے رکھنے کا اس کو سواب ملے جائے گا بولیے انشاد اللہ ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ ستائیسوی کا ہم روزہ روزہ رکھیں گے ستائیسوی کے ساتھ آنے والا جو رمضان کا مقدس مہینہ ہوگا اس کا بھی ہم روزہ رکھیں گے اس لیے کہ وہ روزہ رکھنا فرض ہے یہ سنت ہے پہلے فرض ضروری کیا پہلے فرض ضروری ہے اس کو بھی رکھیں سواب کی لیت سے اور وہ جو فرض ہے اس کو بھی رکھنا ضروری ہے اب آئیے ایک نسخہ ہم لے رہے ہیں کہ رجب کی ستائیسوی رات کو کون سی نماز پڑھنی ہے آئیے سنئے اس کے تعلق سے رجب کی ستائیسوی رات کو دو رکھت نماز نفل پڑھیں کنے میں نے کہا سکھولئے تو دو رکھت نماز نفل پڑھیں اور ہر رکھت میں الحمد شریف کے بعد یعنی الحمدللہ رب العالمین کے بعد کن ہو اللہ احد اکیس مرتبہ پڑھیں کتنی بار اکیس مرتبہ پڑھیں نماز سے فارق ہو جانے کے بعد یعنی نماز ختم ہو جانے کے بعد دس مرتبہ درود شریف پڑھیں دس مرتبہ کیا پڑھیں درود شریف پڑھیں اور پھر کہیں میں پڑھا وہاں ہوں نوٹ کر لیجئے گا تو اللہ تعالی اس کی دعا قبول فرمائے گا اللہ تعالی اس کی دعا قبول فرمائے گا جب دوسروں کے دل مردہ ہو جائیں گے تو اس کا دل اللہ زندہ رکھے گا سبحان اللہ اس دل جس نے دو رکعت نماز نفل پڑھا اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ دوسرے کے دل مردہ ہو جائیں گے مگر جو دو رکعت نماز نفل پڑھ لے گا یہ دعا پڑھ لے گا اللہ تعالی اس کے دل کو بھی زندہ رکھے گا آج بتائیں آپ جب مردہ کا دل جب بندہ کا دل مردہ ہوتا ہے نы تب وہ نماز نہیں پڑھتا ہے جب مردہ کا دل مردہ ہوتا ہے تب وہ کسی پر ظلم کرتا ہے اللہ کی نبیными ساتھ رکھے ہیں الحیاء شعبت من الآیمان حیاء ایمان کا حصہ ہے حیاء ایمان کا حصہ ہے بندہ پہلے بے حیاء بنتا ہے تب نماز چھوٹا ہے بندہ پہلے بے حیاء بنتا ہے تب شراب پیتا ہے بندہ پہلے بے حیاء بنتا ہے تب کسی عورت کے ساتھ زیرا کرتا ہے بندہ پہلے بے حیاء بنتا ہے تب کسی ماں باپ کے ساتھ پرا سلوک کرتا ہے بندہ پہلے بے حیاء بنتا ہے تب کسی پڑوسی کو ستاتا ہے بے حیاء بن جا خواہی کون بے حیاء بن جا جو چاہے تر بندہ پہلے بے حیاء بنتا ہے تب برا کام کرتا ہے عزیزانِ مہترم ہم حیادار قوم ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حیاء پردہ ایمان کا حصہ ہے کہ یہ سبحان اللہ جس انسان کے اندر میں حیاء نہیں وہ بے حیاء ہو جاتا ہے بیمان ہے وہ کسی کا مال غصب کر رہا ہے چوری کر رہا ہے اس کے اندر ایمان نہیں کسی کو ستا رہا ہے تو سمجھ لیجئے اس کے اندر ایمان نہیں پڑوسی کو ستا رہا ہے اس کے اندر ایمان نہیں بات ہے بیٹے کے حق کو عدا نہیں کر رہا ہے بیٹا ہے باپ کے حق کو عدا نہیں کر رہا ہے شوہر ہے بی بی کے حق ودا نہیں کر رہا ہے بی بی ہے شوہر کے حق ودا نہیں کر رہا ہے تو یاد رکھیں یہ بے حیاء بن چکے ہیں بے ایمان بن چکے ہیں اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے عزیزانِ موطرم حیاء ایمان کا حصہ ہے حیاء جب چلی جاتی ہے تو سب کچھ چلی جاتی ہے اس لئے حیاء کو ایمان سمجھیں کہ جس بن دے کے اندر حیاء ہے اس کے اندر سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہماری زندگی گزرے تو شریعت مصطفیٰ پر گزرے ہماری زندگی کے ایام گزرے دن گزرے تو اولیاء اکرام کے نقش قدم پر گزرے ہم جیے تو اللہ کے لیے جیے مرے تو رسول اللہ کے لیے مرے ہمارے سیدوں پر نبی کی محبت ہو اسلام کی محبت ہو قرآن کی محبت ہو عزیزان محترم تقریر سننا تو بڑا کمال نہیں ہے تقریر پر عمل کر لینا یہ بہت بڑا کمال ہے تقریریں بہت ہوتی ہیں بہت تقریر ہوتی ہیں مگر یاد رکھیں اگر ایک بنتا بھی یہاں بے نمازی تھا نمازی بن جائے گا میرا آنا بھی قبول آپ کا بیٹھنا بھی قبول اور یہ مجلس کروانا بھی قبول ہو جائے گا ایک بنتا صرف ایک بنتا بے نمازی تھا نمازی بن جائے گا کوئی شرابی تھا تو شراب سے دعویٰ کر لے انشاءاللہ یہ مجلس بھی قابل قبول ہو جائے گی درود پاک پر جی جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے ایمانی گفتگو سنیے اللہ بن عبیر شاد فرماتے ہیں کہ ذکر الانبیاء میں نے عبادت ہے انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے سبحانہ وتعالی انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے ان کی محفی میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نظر ہوتا ہے اللہ کے نبی کا ذکر ساری کائنات کے آقا کا ذکر جس مجلس پاکن ہو جائے رحمتِ الٰہی جوش میں آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں فانہ لگا ذکر کہ اے نبی اے بحفوب ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر لیا ہم نے آپ کے ذکر کو مرتبہ کو اونچا کر لیا کہاں کہاں اونچا کیا سوری ایمان تازہ ہو جائے گا در منصور میں حضرتِ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں نقل کرتے ہیں کہ فخرِ آدم و بنی آدم حضرتِ جبریلِ امین سید الملائکہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاصل ہوئے اور کہاں یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَقُلْتُ اللَّهُ عَالَمُ اللہ زیادہ جانتا ہے سبحان اللہ اللہ زیادہ جانتا ہے تو جبریلِ امین ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دے کہ جہاں جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں وہاں جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں اے محبوب تیرا ذکر ہوگا سبحان اللہ جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر اور یہ ذکر کی مجلس ہے فکر کی مجلس ہے اندہ ذکر سالحین جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے سید الملائکہ نبی کی بارگامہ عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کا ذکر کہاں کہاں بلند کیا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے تو جبریل ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی سے کہہ دے کہ جہاں 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 میرا ذکر ہوگا اے محبوب وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ارسان میں اے نبی جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر ہوگا جب تکبیر میں جب میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر ہوگا تشہد میں جب میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر ہوگا ارسان میں جب میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر ہوگا خطبوں میں منبروں پر جب میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر سرِ عرش پر ہے تیری مذر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکتو ملک میں کوئی شئی نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں عزیز آنے مہترم جہاں جہاں اللہ کا ذکر وہاں وہاں محمد رسول اللہ کا ذکر سبحان اللہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر وہاں وہاں اللہ کے نبی کا ذکر اور یہ ذکر تو ایسا ہے مسلمانوں کہ اس ذکر کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں سبحان اللہ زندگی بھر کوئی بندہ اللہ اللہ کرتا رہے یعنی لا الہ الا اللہ پہتا رہے جب تک وہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا اس کا ایمان مکمل اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کا ذکر اتنا پلند کیا اتنا پلند کیا کوئی نبی کا ذکر کرے یا نہ کرے کوئی نبی کا تذکرہ کرے یا نہ کرے نبی ہمارے ذکر کا مہتاج نہیں اللہ ہمارے ذکر کا مہتاج نہیں اللہ ہمارے سجدوں کا مہتاج نہیں اللہ ہماری نماز کا مہتاج نہیں اس لیے ہم اس کے مہتاج ہیں وہ ہمارا مہتاج نہیں ہم مہتاج ہیں مگر وہ ہمارا مہتاج نہیں اس لیے یہ زندگی مختصر زندگی ہے اس زندگی کو گزاریے تو مسکران کے گزاریے اس زندگی کو گزاریے تو نماز پل کے گزاریے سجدوں والی زندگی ہونی چاہیے عبادت اور ریاضت والی زندگی ہونی چاہیے اور نبی پر درود و سلام پڑھنے والی زندگی ہونی چاہیے درود پاک پڑھئی اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ دیکھر رسول کریم رحمت العالمین شفیل مزدبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلا آلہی و اہل بیتہی و اولادہی و ذرہیاتہی و ازبادہی و صحابہی و اولیاء امتی اجبائن و صلی اللہ وسلم تا سیدنا ابراہیم و علا آل ابراہیم جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ صحابہ خانہ نے اپنے بچوں کے خطنہ کے سلسلے میں کل ہو سکتا ہے خطنہ ہو جب پرسو ہو کب ہو پرسو ہے ماشاءاللہ پرسو خطنہ ہے اب بتائیے اللہ تبارک و تعالی کی بہت بری نعمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے بری نعمت ہے اولاد سبحان اللہ کیا ہے بلیئے تو اللہ تعالی کی طرف سے بری نعمت ہے اولاد اولاد کی حقیقت کیا ہے اولاد کی اہمیت کیا ہے ان سے پوچھئے کہ جس کے پاس اللہ نے اولاد نہیں نوازا ہو اور اولاد کی حقیقت کیا ہے کسی بانچ بن عورت سے پوچھئے اس باپ سے پوچھئے اور اس ماں سے پوچھئے کہ جس کی گود اولاد کے لیے سوری پری ہوئی ہے اولاد نعمت ہے اولاد کیا بلیئے تو اولاد نعمت ہے اور میں اس طرح اس بات کو انز کروں کہ لڑکا نیمت ہے بیٹا نیمت ہے اور بیٹی زحمت ہے سبحان اللہ بیٹا نیمت بیٹی زحمت برکت اب بیٹا نیمت ہے اب یہی نیمت زحمت بن جائے تو باپ کی زندگی جہنم بن جاتی ہے خاندان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اللہ نے بیٹا دیا ہے تو ایک باپ پر ضروری ہے کہ بیٹوں کی اچھی تربیت کرے بیٹی ہے تو ماں پر فرض ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت ادا کرے اسلام کے دائرے میں زندگی بسر کرنا سکھاؤ شریعت مصطفیٰ پر چلنے والی اولاد کو بناو اس راہ پر چلاؤ جب تمہاری اولاد نیک ہوگی تمہاری اولاد پہزگار ہوگی تو معاشرے میں اور سماج میں اور سوسائیٹی میں جو ترہ ترہ کے خورفات پھل رہے ہیں اور آئے دین ہم ترہ ترہ کی باتیں سنتے ہیں وہ ہم اور آپ نہیں سکھ سکتے ہیں اگر کسی کی بیٹی پردے میں رہتی ہے تو یاد رکھیں سماس سے برائی ختم ہو جائے گی اللہ کے نبی ارساد فرماتے ہیں کہ جس محلے کی عورت اچھی ہوگی وہ محلہ اچھا ہوگا جس اسٹیٹ کی عورت اچھی ہوگی وہ اسٹیٹ اچھا ہوگا جس گھر کی عورت اچھی ہوگی وہ گھر اچھا ہوگا آج یہ بیٹی ہے کل وہ بہن بنے گی کسی کی کل کسی کی بیوی بنے گی وہ دو سال کا بیٹا ہے کل وہ کسی کا باپ بنے گا کسی کا سسر بنے گا تو یاد رکھیں زندگی کے دوسرے آیام بھی گزاریں گے تو اگر آپ نے سات سال کے اندر اچھی تربیت دی اسے قرآن سکھایا نماز سکھایا عداب سکھایا تو یاد رکھیں آپ کی اولاد کبھی بھی نجائز کام نہیں کر سکتی سبحانہ آپ کی اولاد کبھی بھی نجائز کام نہیں کر سکتی اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ اپنی اولاد کو ستھارنے کے لیے اپنی اولاد کو ستھارنے کے لیے اپنے دروازوں پہ دررے لٹکاؤ کیا لٹکاؤ دررے اپنے دروازوں پہ دررے لٹکاؤ اور دررے سے اپنے بچوں کی اصلاح کرو آج دررے کی جگہ لمبے لمبے موبائل تھما دیا گیا ہے دررے کی جگہ کیا آگئے ہیں لمبے لمبے موبائل ساتھ دس سال کا بچہ کو دیکھو پندرہ سال کی بچی کو دیکھو ہاتھوں میں موبائل کیا بولتا ہے اس کو کون ٹیش بولتا ہے بھئی ہم کو تو ٹیش بھی نہیں آتا بولیے سکرین ٹیش بتائیے ایک باپ پارہ سال پندرہ سال کی بچی کو سکرین ٹیش موبائل اس کے ہاتھوں میں تو قرآن سوانا چاہیے سبحان اللہ بولیے اچھی بات نہیں ہو رہی ہے کیا بولیے تو یاد رکھیں اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے سبحان اللہ کسی کو مسکرہ سے ملنا بھی مسکرہ کر ملنا بھی صدقہ ہے تو ہم اچھی بات بتا رہے ہیں نا پندرہ سال کی بچی کو جس کو قرآن کی تعلیم دینی چاہیے تھی جس کے ہاتھوں میں قرآن تھمانے چاہیے تھے آج اس کو آپ نے یہ رنگین موبائل تھما دیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی زندگی رنگین بن گئی جب اس کی زندگی رنگین بن گئی تمہارے گھر کو بھی رنگین بنا دیا اس لئے اے میری ماں بہنوں اپنی بیٹیوں پہ نظر رکھو اسلام نے تمہیں بڑی عزت دی ہے عزمت دی ہے آج اگر کسی کی یہ بہن ہے نبی ارشاد فرماتے ہیں کسی کے پاس تین بہن ہو وہ بھائی اپنی بہن کو شادی کرتے اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد اس کے بھائی کو جنت داخل فرما دے گا آج یہ کسی کی بیٹی ہے کسی کی ماں بنے گی جب وہ ماں کا روح دھارے گی اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ماؤں کے قدموں کی نیچے جنت ہے اب ظاہر سی بات ہے آج پندرہ سالہ زندگی کل پچیس سالہ زندگی اس قلب اور عورت کی شکل اختیار کرے گی اسی لئے اگر ایک عورت پردے میں رہتی ہے تو اس کی سات نسلیں پردے میں رہتی ہیں ایک عورت گھر کی ایک عورت پردے میں رہتی ہے اسلام کے مطابق زندگی گزارتی اس کی سات نسلیں پردے میں رہتی ہے جب ایک عورت بگر جاتی ہے تو اس کی سات نسلیں بگر جاتی ہیں اسی لئے اگر چاہتے ہیں کہ اولاد نمازی بنے تو ماں بھی غوثِ آزم جیسی ماں ہونی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد پرندار ہو تو ماں بھی خاجہ اجبیری جیسی ماں ہونی چاہیے ماں اتانگاچی جیسی ماں ہونی چاہیے اسی لئے کہ ایک بیٹا کی زندگی میں ماں کا ایک اہم رول ہوا کرتا ہے ماں نماز پڑھے گی بیٹی بھی نماز پڑھے گی ماں پردے میں رہے گی تو بیٹی بھی پردے میں رہے گی ماں قرآن کی تلابت کرے گی بیٹی بھی قرآن پاک کی تلابت کرے گی ماں جو جو حرکت کرے گی بیٹی بھی وہی حرکت کرے گی ماں نبی پر صلات و سلام پھیجے گی بیٹی بھی نبی پر صلات و سلام پھیجے گی ماں نبی پر درود پاک کا عبید کرے گی بیٹی بھی نبی پر درود پاک کا عبید کرے گی ماں اچھا کام کرے گی بیٹی بھی اچھا کام کرے گی اور جب یہ اچھا کام کرے گی اسے اللہ بھی راضی محمد الرسول اللہ بھی اس لیے میرے ماں بھینوں تمہاری آئیڈیل آج کی یہ عورت فیمی دنیا کی عورت ہی ہونی چاہیے تمہاری آئیڈیل فاطمہ تزہرہ ہونی چاہیے سبحان اللہ ایک مرتبہ سکیتا فاطمہ کے سرو سے آنچل آنچل اتر گیا اللہ نے سورج پر اندھیرہ ڈال دیا اللہ نے سورج پر اندھیرہ ڈال دیا کہ کہیں میرے محبوب کی بیٹی کے چہرہ پر کسی کے نظر میں پڑھ جائے اور جانتے ہو فاقبت الزہرہ کے پردے کی حالت کیا تھی آج تو شوہر کے سامنے عورت نہیں سجے گی جب کسی شادی پارٹی میں جائے گی تب دیکھئے یوں لگ رہا تھا یوں لگ رہا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ جو ہے نا فلمی دنیا کی کوئی ہیرو اور جا رہی ہے بتائیے شوہر کے سامنے حکم ہے جتنا سجنا ہے آپ کو شوہر کے سامنے سچئے سرما لگانا ہے تو شوہر کے سامنے یا کوئی میک اپ کرنے ہے تو شوہر کے سامنے کیجئے نا شوہر کے سامنے کیجئے گا خوش اللہ بھی خوش نبی بھی خوش اللہ کے نبی شاد ماتے ہیں کہ جو عورت سرما اس لیے لگاتی ہے کہ دوسرے مرد کو دکھائے اللہ تبارک وطالعہ اس کی آنکھوں میں جہنم کی آنکھ کو ڈال دے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آنکھ کو ڈال دے گا اچھا بات بتائیے عورت سے زیادہ مرد بگڑ گیا ہے بولیے تو شادی کھانا آبادی بجائے گا شادی کھانا آبادی بجائے گا ہر مرد سوچتا ہے کہ ہماری بی بی اتنی سجدھج کے جائے کہ دوسری کی عورت سے اچھی لگے تصور یہ کرتا ہے ارے پردے کے ساتھ جاؤ دعوت بھی لی ہے اسلام نے جو حیاء کی چادر عطا کی ہے جو پردہ عطا کیا ہے پردے کے ساتھ جائیے جتنا چمتی لباس پہننا ہے پہنا کے جائیے زمان اللہ بولیے بھائی اسلام لباس پہننے سے مہا تھوڑی کرتا ہے امدہ س امدہ لباس پہنئے امدہ س امدہ زیبارات سے آپ سجدھج کے جائیے مگر جائیے شادی کھانا آبادی میں یا کسی پارٹی میں تو یاد رکھو اے شہروں اے مردوں اپنی عورت کو پردے میں لے کر کے جاؤ اس لیے کہ یہی عورت کل قیامت کے دن تجھے جہنم میں ڈلوا دے گی اس لیے عورت سے پڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے اب ایک شہر پر ذمہ داری ہے اپنی بیوی کو پردہ میں رکھے ایک باپ کی ذمہ داری ہے ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی کو پردہ میں رکھے نہیں تو یاد رکھو ایک ایسا دمانہ آ رہا ہے اگر ہم نے اسلام کے راستے پر نہیں چلا تو یاد رکھے ہماری نصریں تباہ و پرباد ہو جائیں گی یہ تو سرکار آزانگاشی رحمت اللہ علیہ کا صدقہ ہے کہ سرکار آزانگاشی رحمت اللہ علیہ نے ایسی مجلی سے پاک کو قائم کر کے ہمیں یہ پیغام دیا اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو مدینے والے مصطفیٰ کی صدقے سے زندگی گزارو اگر سرور کائنات کی صیرت پرگڑ چل کے زندگی گزارو گے یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے عزیز آنے محترم باتیں بہت ہیں طفان نولانے سے جشم خائدہ ہی کیا ہے تو عشق ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کر جائے دودھ پاک پر ہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عبدکر رسول کریم رحمت اللہ علیہ بن شفیق المجھنمی سیدنا مولانا نبی محمد وعلیہ و اہل بیتہی ایک بات بتائیجے کتنا عدب ہے اس مجلس پاک کا بولیے تو کتنا عدب ہے کہ مجلس پاک میں آنے والا آئے گا تو پہلے پاک ساپ ہو کر کے آئے گا سبحان اللہ جسم پاک جسم کے ساتھ ساتھ مجھو کر کے آؤ جسم کو پہلے پاک کرلو چونکہ یہ کسی اور کی مجلس نہیں ولی اللہ کی مجلس ہے یہ کسی اور کی مجلس نہیں نبی اللہ کی مجلس ہے یہاں قرآن پاک کا ذکر ہوگا یہ پاک مجلس ہے تو پاک ہو کر گیا ایسی مجلس آپ دیکھا گئے جو بزو کر کے بیٹھے دوڑکت نماز نفل پڑھ کے بیٹھے یہ وہ باورکت مجلس پاک ہے جب ایسی مجلس میں بندہ جب بیٹھتا ہے اللہ کے نوری فینشتے اس مجلس پاک کو اپنے پروں سے ڈھاپ لیتے ہیں اس پروں کو ڈھاپ لیتے ہیں جہاں اللہ کے اللہ والے وضو بنا کر کے بیٹھتے ہیں نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے کسی بھی حالت میں نماز بولیے تو نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے عزیزان محترم نماز کے تعلق سے میں ایک بات بتا دے رہا ہوں کہ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھو بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے نماز پڑھو لیٹ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے نماز پڑھو ایسی جگہ پہنچے ہو جہاں قبلے کا پتہ نہیں ہے نیت کر لو قبلہ اتھر ہے نیت باندھو نماز شروع کر دو اللہ آپ کی نماز کو بول فرمائے گا نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں سب کچھ تو معاف ہے مگر نماز نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے نماز پڑھنا ضروری ہے اور نماز کے ساتھ ساتھ سینوں میں نبی کی محبت ضروری ہے سبحان اللہ ہم سجدہ کریں گے تو نبی کی محبت کے ساتھ سجدہ کریں گے نمازیں پڑھیں گے تو نبی کی محبت کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور سنو نماز کے تعلق سے توجہ کے ساتھ سنئے نماز جانتے ہیں عورت درد زی کے وقت بچہ پیدا جننے کے وقت نصف پیر سے بچہ پیدا ہو رہا ہے آدھا باہر نکل گیا کیا بولیے تو پیر سے بچہ آدھا باہر نکل آیا خون نکلے یا نہ نکلے اس حالت میں بھی نماز اس حالت میں بھی نماز بولیے تو اس حالت میں بھی نماز نہیں اس وقت بھی نماز ماف نہیں ہے بتائیشے یہ تو اس وقت کی بات ہے مگر آج کتنا ٹائم ہے وقت ہے مگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں وقت کو گزار دیتے ہیں چوبیس گھنٹہ نجانے ہم خورفات میں ہم گزار دیتے ہیں قیوات کے دن پوچھے گا اللہ تبارک و تعالی ہم نے دن بنائی تھے رات بنائی تھے مگر تم نے سجدہ نہیں کیا تم نے سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم سے اور بے نمازی کا حاشر بہت برا ہوگا بے نمازی کا حاشر بولیے تو بہت برا ہوگا جہنم بھی پناہ مانگتا ہے جیسے انہیں کہ اگر محلے میں کوئی بدماش ادنی پیدا ہو جائے شریر ادنی پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ شریر آدھوی سے اللہ پناہ میں رکھے بولتے ہیں کہ نے بولیے تو اگر کوئی محلے میں بدماش ہو جائے اللہ نے کہہ کوئی بدماش پیدا ہو سب کو شریف بنا کر رکھیں بولیے آپ انہیں بولیے اگر کوئی محلہ میں ایسا نکل جاتا ہے بدماش تو کہتے ہیں اللہ اس بدماش کے شر سے ہم کو بچا کے رکھے وائل ایک جہنم میں کونہ ہے جس میں بے نمازی کو زناکار کو سودھ خون کو اس کونہ میں ڈالا جائے گا اور اس کونہ سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے تو یہ شدید عذاب ہوگا ان کو جو زودھ کھاتے ہیں جو زنا کرتے ہیں اور جو نماز نہیں پڑتے ہیں وائل ایک کونہ ہے اس میں ڈالا جائے گا یہ قرآن پاک کی بات ہے حدیث مستفع کی بات ہے دعا ہے مولا تبارک وطالہ سے ہمیں زیادہ زیادہ سجدہ کرنے نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق وطالہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم سب تیرے ہیں عزیزان محترم ہمیں نماز پڑھنی ہے تو نماز کے ساتھ ساتھ نبی کی محبت بھی ضروری ہے دیکھئے محترم ہم دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ ہم کانی والے لوگ ازانگاشی کے ماننے والے لوگ نبی پر صلاة و سلام نہیں بھیجتے ہیں بتائیے ہمارا مجلس اسٹارٹ ہوتا ہے تو نبی پر صلاة و سلام پڑھتے ہوئے سبحان اللہ ہم جب آخر مجلس کو ختم کرتے ہیں تو نبی پر صلاة و سلام بھیجتے ہوئے نبی پر ختم کرتے ہیں اب بتائیے ہم چونہ نبی پر صلاة و سلام بھیجیں اسی لئے کہ میرا مرشد نبی پر صلاة و سلام بھیج رہے ہیں سلام بھی بھیج رہے ہیں اور سلام سلام ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کے گھر میں سلام کا محول ہے تو گھر میں محبت رہے گی یاد رکھئے اگر گھر میں سلام کا محول ہے آج چتنی نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں بھائی بھائی منفرت باپ بیٹے منفرت شوہر بی بی منفرت بی بی اور شوہر منفرت اس کی واحد وجہ کیا ہے صرف ایک اسخہ دے رہا ہوں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیا ہے ہم مسلمان کہلا رہے ہیں میرے نبی کی زندگی دیکھئے میرے نبی جب مدین پاک کے راستے سے گزار جاتے ہیں چھوٹا بچہ مل جاتا اس کو سلام کرتے آج تو ہم ٹیبتے ہیں کہ کون ڈی گروپ کا ہے کون بی گروپ کا ہے ہم ٹیبنا شروع کر دیتے ہیں کون ایمان والا ہے کون بیمان والا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر گھروں میں شانتی امن سکون چاہتے ہو تو سلام کو عام کر دو آج کی تقریر کا نیچوڑ صرف ایک نیچوڑ ایک بات اگر اس بات پہ اگر ہم اور آپ عمل کر لیں گھروں سے محلوں سے جھگرا ختم ہو جائے گا کیا ہے وہ چیز سرکار کے حدیث یا ایوہ الناس أرشو الشلام وآبئب عطام اے لوگو سلام کو عام کرو لوگوں کو کھانا کھلاو سبحان اللہ لوگوں کو کھانا کھلاو سلام کو عام کرنے سے محفت بڑھتی ہے گھر میں جائیے ماں پہ نظر پڑ جائے ماں کو سلام کیجئے اللہ کی نبی انشاءات فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ محفت کی نظر سے ماں کو دیکھتا ہے اسے سو حج مقبول کا ثباب ملتا ہے سبحان اللہ گھر میں جائیے ماں پہ نظر پڑ جائے تو ماں کو سلام کیجئے باپ پہ نظر پڑ جائے تو باپ کو سلام کیجئے آپ کو صباب ملے گا گھر میں کوئی نہیں ہو نبی پر سلام پھیجئے سبحان اللہ اور کہہیے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ خرم جائیے گا گھر میں کوئی نہیں ہوگا تو کیا کیجئے گا نبی پر صلامہ بھیجئے اور کتابوں آتا ہے کہ اس وقت کیا کرو نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم بھیجو گئے تو گھر میں برکت ہوگی کیا ہوگی بولیے تو گھر میں برکت ہوگی مسجد میں جاتے ہیں داہنا قدم پہلے رکھتے ہیں پیخانہ جر آپ جاتے ہیں مائے قدم پہلے رکھتے ہیں مسجد میں جائیے داہنا قدم رکھنا سنت ہے امام بھی مسجد ممبر پر چہے امام صاحب ممبر پر جس میں خطبہ دیتے ہیں داہنا قدم رکھے ممبر پر یہ نبی کی سنت ہے داہنہ قدم رکھے اور یہ کھانا بھی کھاؤ داہنے ہاتھ سے سبحان اللہ پانی پیو بلیے نا داہنے ہاتھ سے اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ ہر نیک کام کرو داہنے ہاتھ سے سبحان اللہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ داہنے ہاتھ سے پانی پیو گھڑے ہو کے پانی پینا منا ہے گھڑے ہو کے پانی پینا منا ہے جو کھڑا ہو کے پانی پیتا ہویا وہ شیطان پانی پی رہا ہے اپنی زندگی کو ایسا گزاریے اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے نہ گزاریے یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے ہمیں کامیابی چاہیے تو اسلام کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنا ہوگا نبی کی صیرت پہ ہمیں آپ کو چلنا ہوگا تب جا کر کے ہم اچھی زندگی ہم بسر کر سکتے ہیں عزیزانِ محترم بات یہ چل رہی تھی سلام کو عام کرو کیا کرو سلام کو سلام کو عام کرو محبت عام ہو جائے گی گھروں میں جو آج نفرت کا محول ہے باتوں بات پہ چھگڑا ہوا سلام بن ڈال میں بی بی نمک زدہ ڈال دیا سلام بن خالی چھگڑا تھوری تھوری بات پہ چھگڑا اب بتائیے مومن کا کام کیا ہے اگر تھوڑی دل لڑ بھی جائے تو محبت سے می جائے سبحان اللہ ہے یہی درس محبت ہے یہی رسم وفا آدمی کو آدمی سے گھرے لگانا چاہیے سبحان اللہ ارے محبت یہی ہے نا کہ جلد روٹھے پھر من جائے یہ مومن کی صفت ہے صرف سلام دشمن بھی بلے نہیں آپ کو اس کو سلام کیجئے گا تو الحمدللہ سلام کی برکت سے اس کے سینوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے اور آج جانتے کیا محول ہے مقتدیس سوچتے ہیں کہ امام صاحب پہلے ہم کو سلام کریں امام صاحب سوچتے ہیں کہ مقتدیس صاحب ہم کو پہلے سلام کریں امیر سوچتا ہے کہ غریب پہلے ہم کو سلام کریں چھوٹا سوچتا ہے بڑا سوچتا ہے کہ چھوٹا پہلے ہم کو سلام کریں یاد رکھئے جو سب سے پہلے سلام کرتا ہے سباب اس کو زیادہ ملتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں البادی السلام وری جو منل کبر جو سلام پہلے کرتا ہے اس کے اندر گھمن اور گرور لگی ہوتا ہے سلام کیجئے گا محبت بڑھے گی ایک بیٹا تین دھر میں پانچ مرتبہ ماں کو سلام کریں ماں چواب دے گی دعا دے گی باپ کو سلام کیجئے گا محبت بڑھے گی دوست کو سلام کیجئے گا محبت بڑھے گی رشتدار کو سلام کیجئے گا محبت بڑھے گی نبی کو سلام کیجئے گا تو محبت نہیں بڑھے گی بلیے نبی کو سلام کیجئے گا تو محبت نہیں بڑھے گی بڑھے گی اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ میری روح کو میری طرف لوڈا دیتا ہے اور میں اس امتی کے سلام کا چواب دیتا ہوں سبحان اللہ سلام جتنا پڑھو گے نبی کی بارگاں میں رشتہ اتنا مضبوط ہوگا سبحان اللہ باپ کو جتنا سلام کرو گے بیٹے کے رشتہ باپ سے مضبوط ہوگا شوہر بی بی کو سلام کرے بی بی شوہر کو سلام کرے میاں بی بی سے رشتہ بولیے تو مضبوط ہوگا طلاق جیسی نوبت نہیں آسکتی کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا جتنا جو جس سے سلام کا سلسلہ رکھتا ہے اتنا محبت مضبوط ہو جاتا ہے ہم جتنا نبی کی بارگاہ میں سلام بھیجیں گے نبی سے ہمارا رشتہ تنا مضبوط ہو جائے گا اور اعظان گاشی رحمت اللہ علیہ نے صلات و سلام کو چھینا نہیں ہے سبحان اللہ ہمارے اعظان گاشی رحمت اللہ علیہ نے صلات و سلام کو چھینا نہیں ہم سے بلکہ صلات و سلام کو پڑھوایا ہے خود بھی پڑھے اور دوسروں کو پڑھوایا آپ بھی پڑھتے ہیں کہ بولیے تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخرت حسنت وفی الاخرت سبحان رب بکر اعزت امہ یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم سبحان اللہ یہ عرصے کل کی کتاب میں ہے آپ کا جس کتاب کو آپ پڑھتے ہیں اس کتاب میں ہے یہ اُر سے کل کی کتاب میں ہے پڑھتے نہ گلے پڑھتے گلے پڑھتے نہ پڑھا یہ پڑھا کیجئے اور دنیا والوں سے بھی کہا کیجئے کہ ہم نقلی سننی نہیں اصلی سننی ہیں سبحان اللہ ہم صرف نام کا سننی نہیں بلکہ کام کا سننی ہے بتاؤ سننی کس کو کہتے ہیں جو نبی کی سنت پہ چلے سننی کس کو کہتے ہیں جو غوثے پاک کی ادا پہ چلے ان کی صیرت پہ چلے خاجہ آج میری کی صیرت کو اپنائے اسے کہتے ہیں سننی ہم غوث کے ماننے والے ہیں ہم خاجہ غریب نباز کے ماننے والے ہیں ہم ساں اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں ہم صرف بے ایک اذانگاشی کے ماننے والے نہیں ہیں اذانگاشی رحمت اللہ علیہی نے ہم ایک غوثے آزم سے رشتہ نہیں توڑھایا ہمیں خاجہ آج میری سے رشتہ نہیں دروھایا ہمیں مجاہد ملنس سے باری سے پاک سے مکتوب سمنہ سے خاجہ نسام الدین اولیاء سے رشتہ نہیں توڑایا بلکہ رشتہ جڑوا دیا سبحان اللہ رشتہ ہمیں جڑوا دیا اب کوئی رشتہ توڑنے کی کوشش کرے وہ ٹوٹ جائے گا خاجہ سے رشتہ نہیں ٹوٹے گا ٹوٹے گا بولیے تو نہیں ٹوٹے گا نبی سے صلاة و سلام کا رشتہ بھی نہیں ٹوٹے گا سبحان اللہ بعض حضرات جب یہ سب بات کرتے ہیں نے میرے دوست لوگا چہرہ بن جاتا ہے سبحان اللہ بولیے چہرہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے بتائیے کسی ایک ولی سے دشمنی کرنا یہ کیا ڈراما واضح ہے بھائی کیا شادی سے رکھی جا رہی ہے کسی ایک ولی کا ذکر کسی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء کرام سے دشمنی ہے آپ جانتے ہیں کون ہے اجانگاچی رحمت اللہ علیہ آل فاطمہ ہے فاطمہ کی اولاد ہے اب جس نے فاطمہ کی اولاد سے بغض رکھا اس نے فاطمہ سے بغض رکھا نبی فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی جس نے فاطمہ سے دوستی رکھی اس نے مجھ سے دوستی رکھی اور حسن حسین کس کی اولاد ہے پھولئے حسن حسین کس کے اولاد ہیں فاطمہ کے اولاد ہیں حسن حسین اور عزان کاشی رحمت اللہ علیہ آل فاطمہ ہے خاجہ غریم نواز کون ہے بولیے فاطمہ کی اولاد ہیں حسن حسینی سید ہے عطای رسول ہندل ولی ہے یہ نہ ہوتے تو آج ہندوستان میں اسلام کا چراغ نہیں چلتا آج خاجہ کی بارگاہ میں سارے پارٹی کی لوگ جا رہے ہیں بولیے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں سارے پارٹی کے لوگ جا رہے ہیں اور سب کی چادر بھی جا رہی ہے تاکہ الیکشن ہم جیت لیں اور اس ہندوستان کی سرزمین پہ صریف اور صریف خاجہ ہی کرا چلتا ہے سبحان اللہ ایک بات بتائیے ایک انگریز ہندوستان آیا تھا ایک انگریز دیکھیں محول آپ بنائیے کے تو انہیں تطریف کر سکتے بولیں سبحان اللہ ایک انگریز اب ہندوستان آیا جب خاجہ اجمیری کی قبر پہ گیا جانتے ہیں جب وہ اپنے ملک پہنچا تو اپنے ملک والوں سے کہا کہ میں ایسے ہندوستان سے آ رہا ہوں کہ وہاں ایک قبر پورے ہندوستان پہ حکومت کرتی ہے اکبر کو دیکھو خاجہ اجمیری کی بارگاہ میں نظر آئے گا جب وہاں اللہ نہنو کو دیکھو اندرہ گانڈی کو دیکھو بڑے بڑے ہندوستان کے راجہ پرجا کو دیکھو سب کے سب خاجہ کی بارگاہ میں نظر آئیں گے بتا کیا چلا کہ ان کی حکومت نہیں ہے بلکہ خاجہ اجمیری کی حکومت ہے آج کسی کی حکومت پاس سال رہ سکتی ہے کسی کی حکومت دس سال رہ سکتی ہے مگر سب دن کسی کی حکومت بولیے تو کسی سب کسی کی حکومت بادشاہت سب دن نہیں رہتی ہے آج ہے کل پرسی سے اتر جائے گا کل چلا جائے گا اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا مگر ہندوستان کا نام و نشان ختم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہندوستان کا بادشاہ کر کوئی ہے تو خاجہ کریم نواز کی ذات ہے ہندوستان کا کوئی سلطان ہے تو خاجہ اجمیری کی ذات ہے بابر بابر اپنے سے سلطان الہن بنا تھا مٹ گیا شاہ جہاں اپنے سے سلطان الہن بنا تھا ختم ہو گیا دوسرے بادشاہ آئیں گے مٹ جائیں گے مگر میرا خاجہ کل بھی سلطان الہن تھا آج بھی سلطان الہن ہے سبحی طیامت تک ہندوستان کا سلطان اس لیے کہ اسی خاجہ کریم نواز کے صدقے سے ہمیں ایمان ملا کیا بلا بولیے تو اسلام کا جو چرار اور یہ بھی یاد رکھئے میرے خاجہ جب بدینہ شریف سے چلے ہندوستان آئے تو ہاتھ میں گولی نہیں تھی ہاتھ میں بن نہیں تھا بلے اسبان اللہ بندوق نہیں تھی تلوار تو embargo تھی بلے خاجہ اجفری کے ساتھ کوئی نواز اسوہ تھی بولیے تو خاجہ اجفری کی ساتھut اگر تھی تو محمد محمد رسول اللہ کا تاقاظ تھا خاجہ اجفری کی ساتھ اگر کوئی تھی تو اللہ کے نبی کا تقوی تھا اور یہ ہندوستان نقش بردیوں کا ملک ہے یہ ہندوستان سہر بردیوں کا ملک ہے یہ ہندوستان صوفیوں کا ملک ہے اس ہندوستان کی ہوا تو میرے نبی نے پسند فرمایا ہے اور یہی وجہ ہے جب یہ لوگ جب ہندوستان کے سرزبین پر تشریف لائے تو ہماری طرح جماعت اور پارٹی نہیں نکالے تھے جانتے ہو کیسے ولی بنے تھے ہم لوگ تو زندگی پر لگڑتے رہ جائیں گے وہ اللہ ہی جانے کوئی نمازی بنے اللہ اگر کسی کو عطا کر دے نمازی بن جائے تو میں سمجھوں گا میری محنت وصول ہو گئے جانتے ہو خاجہ کریم نواز کیسے ولی بناتے ہیں سنا دے ایک بات سنا دے ہیں بولئے تو خاجہ کی بات آئی ہے پوری اتنے لگ جاتے ہیں یاد رکھ یہ خاجہ سے دشمنی غوثے پاک سے دشمنی تو سب سے دشمنی اس لئے یاد رکھو مجلس میں بیٹھو تو خاجہ اجمیری کی محبت کو بتا کے بیٹھو اس لئے کہ آل فاطمہ آسان گاچی ہے تو آل فاطمہ خاجہ کریم نواز بھی ہے اور فاطمہ کی اولاد سے دشمنی رکھنا یہ نبی سے دشمنی رکھنا ہو جائے گا الحمدللہ ولی کیسے بنتے جانتے ہیں ہم اور آپ تو لبی لبی تقریر کریں گے تب بھی کوئی نمازی نہیں بنے گا مگر جانتے ہو خاجہ غریب نواز کیسے بلی بناتے تھے سبحان اللہ کی آواز اور ایک بات سنا دے رہا آپ جماعت کی صفحہ بچھ جاتی نمازی لائن میں لگ جاتے خاجہ اجمیری ایمان بن جاتے خاجہ اجمیری جب نماز پڑھاتے نماز پڑھنے کے بعد صرف کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ ادھر کے لوگ بلی بن گئے بائے طرف کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ ادھر کے لوگ ولی بن گئے صرف نگاہیں پھیر دی ولی بن گئے صرف خاجہ کی نظر پڑھ جائے ولی بن گئے سارے نمازی خاجہ اجمیری ادھر سلام پھیر دے سارے ولی بن جائے بائے طرف سلام پھیر دے ولی بن جائے ارے امام ہو تو خاجہ اجمیری جیسا آلی ہو تو خاجہ اجمیری جیسا ولی ہو تو خاجہ اجمیری جیسا ولی ہو تو آزام گاچی رحمت اللہ علی جیسا کہ نظر پڑھ جائے پندیت مسلمان ہو جائے پندیت مسلمان ہو جائے آج جس کو راجستان کہتے ہو یہ پندیتوں کا علاقہ راج پوتوں کا علاقہ مگر سرکار خاجہ غریب نواز کی زندگی کو دیکھو سرکار خاجہ غریب نواز فرماتے ہیں جس بندے کے اندر تین چیز ہو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ولی ہو گیا جس بندے کے اندر تین چیز ہو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ولی ولی ہو گیا ایک چیز بتا رہا ہوں دو چیز بعد بتاؤں خاجہ آج میری فرماتے ہیں جس بندے کے اندر تین چیز ہو اس کو اللہ کا ولی سمجھو دل ہو دل ہو کیسا دل ہو سخابت جیسا دل ہو سمندر جیسا سبحان اللہ دل ہو کیسا سمندر جیسا جیسے کہ سمندر میں سمندر سے ہندو بھی پانی پیتا ہے عیسائی بھی پانی پیتا ہے یہوندی بھی پانی پیتا ہے سارے لوگ سمندر سے پانی پیتے ہیں نہ بھولئے تو کوئی قید نہیں ہے کسیری مسلمان پیے گا کوئی قید نہیں ہے کسیری قرآن پڑھنے والا پیے گا سمندر جیسا اپنا دل رکھو تو جس کے اندر یہ خوبی ہو کہ اس کا دل سمندر جیسا ہو تو یاد رکھو وہ اللہ کا ولی ہو گیا دولت دی ہے تو خیرات کرو صدقہ کرو قریبوں کی مدد کرو سبحان اللہ اپنے لئے مت رکھو یہ دولت تجھے اللہ نے اس لئے عطا کی ہے کہ دوسری اچھی راہ میں نیک راہ میں خرش کرو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ دل ہو سمندر جیسا محبت سے کسی سے ملو سبحان اللہ محبت سے پیار کرو کسی کے لئے اپنے سینوں میں کینا اور بوز نہ رکھو یہ دل کو ساف رکھو اللہ والے دل کو ساف چیئے ہیں دل کو ساف کرنا یہ ضروری ہے جسم کو پاک کرنے کے لئے پانے کی ضرورت ہے روح کو پاک کرنے کے لئے ذکری الٰہی کی ضرورت ہے یاد رکھیے جسم لاکھ ساف کر لیں روح میں اگر گندگی ہے دل اگر گندہ ہے تو صرف ظاہر کو پاک کرنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ دل کو پاک کرنے سے کام چلے گا عزیزان محترم باتیں بہت تھی خواجہ اجمیڈی کے قرامات میں آپ کو سناتا ہے انشاءاللہ بس ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ والوں کے نقشے قدم پر چلائے سارے اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق خطا فرمائے اور نبی پر صلات و سلام بھیجنے کی توفیق و رفیق خطا فرمائے الحمدللہ سنبہ الحمدللہ سرکار ازانگاشی رحمت اللہ علیہ کے جتنے ماننے والے ہیں وہ سب کے سب اہل سنت و جماعت ہیں وہ سب کے سب اہل سنت و جماعت ہیں اور میں اب آرہا اکثر یہ کہا کرتا ہوں اور ہر مجلس میں کہوں گا کہ سرکار ازانگاشی رحمت اللہ علیہ کو قادری سلسلہ سے بھی خلافت حاصل ہے سہربردی سلسلہ سے بھی خلافت حاصل ہے نقشبندی سلسلہ سے بھی خلافت آپ کو حاصل ہے اب شرط یہ ہے کہ ہم بتائیں گے تب تو لوگ سنیں گے ہم بتائیں گے تب تو لوگ جانیں گے جس طرح سے تورائت اور تورائت میں نبی کی شان نبی کا مرتبہ لکھا ہوا تھا مگر تورائت کے ملویوں نے تورائت کے ملویوں نے نبی کی شان کو چھپا دیا اللہ نے اس کے دل کو بھی پلٹ دیا وہ بھی گمراہ ہو گئے وہ بھی بدل گئے تورائت بھی بدل گئی تو ظاہر سی بات ہے کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے ایک انسان کی حقیقت کو بتانے کے لئے سب کچھ لکھا ہوا ہے مگر ہم پہ یہ ضروری ہے کہ ہم بتائیں گے تب نہ دنیا جانے گی ہم بتائیں گے تب دنیا جانے گی قادری سے بھی رشتہ آزان گاچی کو چشتی سے بھی رشتہ آزان گاچی کو ذرا سوچی 1828 میں پائدہ ہونے والا شخص 1828 میں پائدہ ہونے والا شخص اس وقت کوئی گروپ نہیں تھا ہندوستان کا جنتے ہیں تاریخ پڑھیا کوئی گروپ نہیں تھا 1828 میں جتنے گروپ پائدہ ہوئے 1857 کے بعد اور ہندوستان کا سب سے پہلا غدر جو انگریزوں کے ساتھ ہوا وہ 1857 میں ہوا جس کو تاریخ یاد ہے تو 1828 پیدائش آزان گاچی رحمت اللہ لے گا اور 1932 میں ہندوستان کی آزانی سے چند سال پہلے آپ کی بھی سال ہوا اس وقت یہ کھرافات نہیں تھے اس وقت جتنی اولیاء اکرام تھے کوئی قادری بن کے چمک رہا تھا کوئی چشتی بن کے چمک رہا تھا کوئی سہرمانی بن کے چمک رہا تھا ہر جگہ ملاد ہو رہا تھا ہر جگہ ارس ہو رہا تھا ہر جگہ نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنابیا جا رہا تھا بیٹانے کی بات آج ہو رہی ہے بند کرنے کی بات آج ہو رہی ہے اب ظاہر کی بات ہے ارس ہو رہا ہے اسی کو بند کر دے بند کرنے کی کوشش کرے تب نے جھگڑا ہوگا اسی بھی اچھی چیز کو انسان جب بند کرتا ہے تب وہاں سے جھگڑے پڑھتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں یاد رکھیں یہ اچھی بیدت ہے اچھی بیدت ہے اچھی بات ہے اس مجلس پاک میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو بیدت حضنہ ہے وہ اچھی بیدت ہے وہ جہاں قرآن پاک کی بات ہو عزیز آنے مہترم تو آئیے ہم اور آپ اُرسِ قل کی ختم کے بعد مرزیہ مبارک بادی کے ختم ہو جانے کے بعد مرشد کی اجازت ملنے کے بعد اور اجازت تو تھی ملویوں کی اجازت نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ملویوں کی اجازت نہیں ہے تو ہم کیا کریں ملوی اگر پھتا کے رکھ دے تو ہم کیا کریں مرشد کی اجازت کل بھی تھی اور آج بھی ہے مرشد کی اجازت کیا جو قرآن کی اجازت وہی مرشد کی اجازت جو قرآن کی اجازت وہی مرشد کی اجازت ہے اللہ کے مقدس ولی چلتے چلتے نقطہ سن لیجئے ایمان تازہ ہو جائے گا آج کے بعد سے کوئی بھی ازان گاچی کو وہا بھی نہیں کہے گا سنی کہے گا ستیہ پکہ سنی ہے اُر سے کل کرنے والا بے نمازی اُر سے کل نہیں کرے گا واہرِ ازان گاچی تیری تیری مرکت پر رحمت و نور کی بارش ہو تُو نے ہمیں فاتحہ دیا ہے شرط رکھا ہے فاتحہ کرنا چاہتے ہو پہلے نماز پڑھو فاتحہ کرنا چاہتے ہو رزقِ حلال سے فاتحہ کرو تقویش تیار کرو تم فاتحہ اسی بک کر سکتے ہو تم نماز پڑھو گے نماز پڑھو گے تم تُو فاتحہ کرو گے اسی لیے کہ نیاز نماز کے بغیر نیاز نہ ہو وہ نیاز مردود ہو جاتی ہے نماز بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں سکال اللہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں نیاز بھی کرتے ہیں اور دس بیس روپیاء جلے بھی مغا کے فاتحہ نہیں پڑتے ہیں بلکہ دس دس دیگ پہ کھڑے ہو کر ہم فاتحہ پڑھتے ہیں کہ لیے پڑھتے ہیں چھوٹے سے بڑا ہو جاتا ہے غلام سربل نے پاسکورا کی سرزبین سے آواز اٹھائی تھی سبحان اللہ انشاءاللہ میرے مرشد کی نظر میں پاسکورا ہے آپ میرے سوچ نصیب ہیں پاسکورا والوں کیا آپ ولی کی نظر میں ہیں وہ تاک رہے ہیں سبحان اللہ سی سی کمرہ لگا ہوا ہے اور روحانی سی سی کمرہ ہے وہ سبحان اللہ روحانی سی سی کمرہ وہاں لگا ہوا ہے ولی کی نظر وہاں دور تک دیکھتی ہے ولی کی نظر تحت اس سراء تک دیکھتی ہے لوحے محفوظ ذات پیشے اولیاء ولی کی نظر لوحے محفوظ پر لگی رہتی ہے سرکار غلو سے پاک ارشاد سرماتے ہیں کہ میری نکاح لوحے محفوظ پر لگی رہتی ہے میں جانتا ہوں کون تو زخی ہے میں جانتا ہوں کون تو زخی ہے میں جانتا ہوں کونے کھانا کیا کھایا ہے غلو سے پاک سرماتے ہیں کہ میرے موہ میں شریعت کی لگام نہ ہوتی گھر میں تم کھانا کھاتے ہو گھر میں جب تم چھپاتے ہو ہم اس کو بھی بتا دیتے کون جنتی کون جہنمیت ولی بتا سکتے ہیں کس کی عطا سے بتا سکتے ہیں اللہ کی عطا سے بتا سکتے ہیں تو ولی کی نظر سے روحانی سیسی کمرا سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی ہے اے پاسکورا والو اور اے نیک راہ والو یہ مرشی رائیسہ ایسا چھونا دلیتا ہے مجھے اے نیک راہ والو بتائیے اللہ نے مجھے بھیجا تو نیک راہ والو کے پاس بھیجا بانکرہ والو کے پاس نہیں بھیجا نیک راہ بولیے تو نام کتنا اچھا رکھا ہے بس ٹھیک نام ہے نیک راہ بتائیے تو نیک راہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ان سبوں کو نیک راہ پہ چلائے کس کی راہ پہ چلائے سدقین کی راہ پہ چلائے شہدہ کی راہ پہ چلائے سالحیر کی راہ پہ چلائے اللہ والوں کی راہ پہ چلائے اس لیے کہ اے بستی والوں تم کسی اور بستی میں نہیں رہتے ہو بلکہ تمہاری بستی کا نام ہی نیک راہ ہم نیک راہ والے لوگ ہیں اور غلام سرور کوئی اللہ نے بھیجا ہے تو نیک راہ بھی بھیجا ہے اس لیے کہ یہ بڑی خوش نصیب زمین ہے اللہ آپ کی محبت آپ کی محبت مرشید کی نظر کی وجہ سے یہ آج غلام سرور کھڑا ہو کے آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہے اگر مرشید کی نظر نہ ہوتی اور آپ کی محبت نہ ہوتی تو شاید یہ کھڑا ہو کے یہاں بول بھی نہیں سکتا نہ ہم ملتے نہ آم ملتے نہیں قرآن کی بات ہوتی نہیں حدیث کی بات ہوتی اللہ اور رب کے چنے ہوئے ہم لوگ ہیں سبحان اللہ اور انشاءاللہ اس نیک راہ کی سرزمین سے سرکار آزان گاشی رحمت اللہ علیہ کے پیغام تو پورے ہندوستان میں پھیلایا جائے گا اور پورے ہندوستان کے خانکہوں کو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بتایا جائے گا یہ صوفی کی وہ بارگاہ ہے جہاں کوئی اور آ جائے ہندو بھی آ جائے اس کو بھی بٹھایا جاتا ہے عیسائی بھی آ جائے تو اس کو بٹھایا جاتا ہے اس لیے کہ یہ اللہ والے کسی ایک کے نہیں ہوتے ہیں بلکہ سب کے ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ محبت کی بات کرتے ہیں نفرت کی بات نہیں کرتے ہیں یہ علفت کی بات کرتے ہیں عدابت کی بات نہیں کرتے ہیں صوفیہ محبت کی تعلیم دیتے ہیں نفرت کی تعلیم نہیں دیتے ہیں اے مسلمانوں یہ اتانگاچی رحمت اللہ علیہ کا دربار اہل سنت و جماعت کا دربار ہے یہ اولیاء کرام کا دربار ہے یہ خاجاج میری کا دربار ہے تو عزیزانِ محترم میں ایک بات سنانا چاہ رہا ہوں کہ نبی پر صلاة و سلام مرشد کی اجازت مہلِ قرآن کی اجازت تب مرشد کی اجازت میرے مرشد سال میں ایک مرتبہ آپ کہتے ہونے کہ کھڑے ہو کے صلاة و سلام پڑتے ہیں مگر یاد رکھو ولی ہر وقت نبی پر صلاة و سلام پھیجتے ہیں بولیے سبان اللہ بولیے تو اور ایک بات نظر میں رکھنا کہ ماں سے زیادہ سلام کروگے ماں دعائیں زیادہ دے گی بی بی کو زیادہ سلام کروگے پیار بی بی زیادہ دے گی بولیے سبان اللہ بی بی کو کبھی مارنا مت اسے وہ بی بی پیار کی چیز ہے باپ زندہ ہے تو اس کی صدمت کرو باپ سے دھوائیں لو یاد رکھو آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی سلام سب سے کرو محبت کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا نبی پر جتنا سلام پھیجوگے نبی سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا آج کے بعد سے آپ کہیے گا نہیں میں نے آپ کو کتاب دکھا کے بتا دیا رب بنا آتینا فید دنیا حسنتوں وفیل آکیرت حسنتوں وہکِ ناغذ James سبحان رب culminال جikes رب العزت feminfo وَسَلَامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ وَلْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ عَالَبِينَ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ دیکھئے یہ کیا ہے وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ اے دنیا والوں یہ کہنے والوں کہ ازانگاچی صلاة و سلام نہیں پڑھتے ہیں نہیں پھیجتے ہیں والسلاة والسلام اے اللہ تیرے محبوب پر تو پھیج سلاة بھی پھیج سلام بھی پھیج اے پروردگار اپنے محبوب پر صلاة و سلام پھیج جو بڑا محرمان بڑا بزر بڑا قریب ہے تیرہ محبوب سبحان اللہ تو عزیز آنے بہترم سرکار عزان جاشی رحمت اللہ علیہ نے یہ بتا دیا کہ ہم صلاة و سلام پڑھنے والے لوگ ہیں اور ایک بات یہ بھی یاد رکھئے صلاة و سلام جانتے ہیں کس نے بن کروایا معلوم ہے ایک تاریخ کی بات سنیے فائد سلاة و سلام فاتح ویتی مقدر کیا نام تھا ان کا سلطان صلاة ایوبی سلطان صلاة ایوبی کے زمانے میں دور میں حرمین شریفین میں مکہ اور مدینہ میں ایک معزن تحجد کے وقت تحجد کے وقت تحجد کے وقت مکہ اور مدینہ میں مناروں پہ چہر جاتے وہاں پکارتے السلام علیکہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سلطان صلاة ایوبی کے زمانے میں حرمین شریفین میں مکہ اور مدینہ میں ایک معزن تحجد کے وقت مناروں پہ کھرے ہو کر السلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ پہا کرتا جب عبدالوحاب نجدی کا دمانہ آیا محمد بن عبدالوحاب نجدی کا دور آیا اس نے اس معزن کو بلا کر اس کے وقت جو معزن تھے اس کو بلا کر اس نے قتل کروا دیا اس نے قتل کروا دیا جو السلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتا تھا وہ وہابی عبدالوحاب نجدی نے اس کو قتل کروا دیا آپ جانتے علماء ابن حجر فرماتے ہیں کہ سلطان صلاة ایوبی کے تعلق سے اللہ اللہ اسے عجر عطا فرمائے جو نبی پر سلطان صلاة و سلام بھیجنے کی ابتدا کروائی سبحان اللہ تو مٹاتا کون ہے وہابی مٹاتا ہے سننی نہیں مٹاتا ہے سبحان اللہ تو ازان گاشی رحمت اللہ اگر وہابی ہوتے مٹتا سماد کرو اہل علم والوں کے لیے لاب چل رہا ہے پورا ہندوستان غلام سلطان کو سننا باب سبحان اللہ ہم کیمرے کے نظر میں ہم کیمرے کے نظر میری بات ہر قیچھ ہو رہی ہے میں کیا بول لہ ہوں پورے طول کے بولتا ہوں سبحان اللہ پوری ذمہ داری کی ساتھ بولتا ہوں اس لئے کہ میری بات سنی جا رہی ہے ہر جگہ سنی جا رہی ہے میں کیا بولتا ہوں ہر پبلک کو معلوم ہو جاتا ہے جب پبلک کو معلوم ہو جائے تو نبی کو نہیں معلوم ہوں سبحان اللہ اور میں تو پبلک کو میں سناتا ہوں سری پور سری رب کو خوش کرنے کے لئے نبی کو خوش کرنے کے لئے اگر معلوم خوش ہو جائیں تو کیا بات ہے سبحان اللہ ازان گاچی رحمت اللہ اگر وہاں بھی ہوتے تو والسلام نہ کہتے سبحان اللہ اپنی دعاوں میں والسلام والسلام علی رسول لہیل کریم کو ختم کر دیتے مگر سرکان آزان گاچی رحمت اللہ سنی جنتی مسلمان ہے اولاد فاطمہ ہو نبی کی آل ہو نبی پر صلات و سلام نہیں بھیجیں گے نسل نہیں بھیجے گی تو کس کی نسل بھیجے گی اور یہ نسلوں کی بات ہے کس کی بات ہے بولو تو جس کی پاکیر جی کے قسم کھائی قرآن نے کہا ای نبی کے خربالوں اللہ نے تمہارے جسم کو پاک و صاحب بنا دیا سبحان ہر چیز سے اللہ نے تمہیں پاک و صاحب بنا دیا یہ نبی کے خاندان والے ہیں تو کیا نبی کے خاندان والے ہیں آل فاطمہ ہیں فاطمہ کی اولاد ہیں نام آجان پہ سلام نہیں بھیجیں گے تو کون بھیجے گا سریف اس بات سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ سچ عاشق رسول اور محب اہل بیت ہیں سبحان اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کو نبی پر صلاة و سلام بھیجنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے میرے مرسید نے چار اصول بتائے ہیں بغیر قضاء پنجبقت نماز بڑھنا بلے انشاءاللہ ہم پڑھیں سود سے ہم بچیں گے تقوی اختیار کریں گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے جواہ اولا تبارک و تعالیٰ سے ہم مسلمانوں کو ایک بنا دے نیک بنا دے اور قرآن پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے ماں بہنوں کے سروں پہ حیاء کی چادر نصیب عطا فرمائے یا خلا جسم میں جب تک میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے یہ اللہ ربی من کل زنبی و اتوب و لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم و آخر دعوان الحمد للہ رب العالمين السلام علی من تبل حدا حق عن رشد